مدھول مستقی کے مسجد آقل دارالعلوم حمیدیہ میں جمعیت العلماء ہند شاق مدھول کا انتخاب اجلاس بسدارت الہاج مفتی عبدالغنی صدر جمعیت علماء متحدہ آدل آباد وہ زیر نگرانی حضرت مفتی شاہد غفران خاسمی محتمم مدرس جامع عربیہ بہنسہ انخواہد عمل میں آیا اجلاس کا آغاز حافظ عبداللطیف کی خیرات کلام پاک سے ہوا جبکہ حدیعہ نات حافظ عثمان نے پیش کی جمعیت کے انتخابات کے اصول وہ زوابط پر افتتائی کلمہ زلی صدر مفتی عبدالغنی نے ادا کی ہیں بعد اعظام حضرت مفتی شاہد غفران خاسمی نے جمعیت کے مقاسد جلیلہ اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت العلماء نائق وہ موسموسن جماعت ہیں جس نے ملک پر احسان کیا اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنوں اور غریبوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھتی مختلف جماعتوں تحریکوں کی شکل میں اسلام کی ترویج کا کام کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے محاص سے قومی خدمت کر رہے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک محاص ہے اور کام کا ایک طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن حالات انتہائی سکنی میں ایسے میں ہم کو اپنے اپنے ردریات کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کام کے محاص کو باقی رکھتے ہوئے ہم سوک کو جو ہے مل جن کر متحیل ہو کر ایک چھوٹ بکر جو ہے کوئی نا احمد دیا درنا چاہیے امت کے حالات کو ساپے رکھتے ہوئے اور اس پر جو ہے ہم سوک کو کام کرنا چاہیے اس مقصد سے اس کو جماعت کیا ہے جمعید الانمائین جو ہے ملک کی وہ مفسی جماعت ہے جس نے ملک پر احسان کیا اس علماء جو آج آج آزادی کے ساتھ اپنی زندگی ہوجا رہے ہیں مختلف جماعتوں کی شکلوں میں تحریکوں کی شکلوں میں اسلام کی تنویز کر رہے ہیں ان کا اصل چشمہ جمعیدی ہے آج ہم مختلف طبریوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا جو ابتداء اور سنا ہے وہ جمعید الانمائین ہے جنہوں نے اپنے سربانیوں کے دردیے سے میدان کو فرام کیا اور کام کرنے کا ایک حضور اور ضابطہ دیا